السلام علیکم فرینڈ ایک سمپیر کے مائنر کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے کہ اس کی ڈسٹیبیشن آلموس کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اسی کی ساتھ ساتھ اس میں این ایف ٹی کو اگین ایکس ٹوکن میں کرنے کا اپشن کیا ہے اور اس ویڈیو میں آپ نے اس ٹوکن کو سیل کس طرح کرنا ہوگا تمام پروسیجر اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملنے والا ہے تو سب سے پہلے فرینڈ میں بتا دوں کہ اس کی ڈسٹیبیشن آلموس اوکی ایکس ایک چینج کی کمپلیٹ ہو چکی ہے باقی جتنی بھی ایک چینج ہے چاہے آپ نے بیٹ گیٹ کا لگایا ہے کیوکوین کا لگایا ہے بینگ ایکس کا لگایا ہے بائی بیٹ کا لگایا ہے بہت جال لسٹنگ سے پہلے پہلے آپ کو اپنے ٹوکن وہاں پہ شو ہو جائیں گے بہت سارے لوگ پینک ہو گئے تھے کہ ہمارا بیلن جہاں پہ زیرو شو ہو رہا ہے تو پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ جن لوگوں نے فارز امپل اوکی ایکس کا لگایا ہے تو جہاں پہ جتنی بھی آپ کے ٹوکن ہیں تو آپ کو سامنے شو ہو رہا ہے کہ سینڈ ٹو اوکی ایکس اور اسی کے ساتھ ساتھ نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں پہ بھی آپ کو اپشن شو ہوتا ہے اور آپ کا اپنے ایڈریس بھی شو ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی ٹوکن بندے ہیں وہ اوکی ایس پیس سینڈ کر دی گئے ہیں تو جس طرح آپ نے وہاں پہ ریسیب کرنا ہے کس طرح سیل اٹ کرنا ہوگا وہ پرسیجر بھی بتا دی دوں اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ فرنڈ جو لوگ فارز امپل آلیڈی انفرنچونیٹ میں آئے ہیں یا جن لوگوں کے فارد کنگریجولیشن کا میسے جایا ہے جو سکرین پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو جو نائل ہیں تو پھرکل ٹوکن ہی نہیں ملیں گے لیکن جو لوگوں کو اس طرح کی انٹرفی دیکھنے کو ملا تھا پہلے تو ان کے بعد جتنی بھی انفٹی ہے تو ان کو آپ کنوارڈ کر سکتے ہیں نیچے آپ کو یہ جو آپشن دیکھنے کو ملنا ہے اس کو یوز کر کے آپ اگین انفٹی کو ریواز کر کے ایکس ٹوکن کو کلیم کر سکتے ہیں یہ جو ایکس ٹوکن ہے ان کو کس طرح آپ نے کلیم کرنا ہوگا کس طرح انفٹی کرلیٹڈ آلیڈی ویڈیو بنی ہوئے وہ ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھ لینے ہے اور اگر ابھی تک بھی جن لوگوں نے ویڈراول نہیں لگایا تو پہ لینے کونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اکتیس ڈیٹ تک آپ کے پاس پھر بھی ٹائم ہوگا اگر آپ نے اون چین پر لگانا ہے تو اون چین کے لیے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنوارڈ یور والیٹ کو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس پہ آپ نے کر دینا ہے کلک جیسی اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹائمر وغیرہ بھی یہ سٹارٹ ہے اور اسی کے ساتھ نیچے ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکتیس اکتوبر تک لاسٹ ایٹ ہے یہاں پہ وڈراول کے لیے اون چین پر تو یہ آپ کے پاس لاس موقع ہے اگر کسی نے نہیں لگایا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ کنیکٹ والیٹ پہ آپ نے کر دینا ہے کلک جیسی کنیکٹ والیٹ پہ کلک کرتے ہیں جس والیٹ میں آپ نے وڈراول لگایا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے فارد ابل میں ٹون کیبر کرنا چاہتا ہوں تو میں ٹون کیبر پہ یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں جیسی ٹون کیبر پہ کلک کر دوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹ والیٹ کو اپشن آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ کنیکٹ والٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسی اس پہ کلک کر لیں گے تو یہ آپ کا بائنڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا والٹ کنیکٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ طرح سے بیک ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایڈریس والٹ کا جو ایڈریس ہے یہ بائنڈ ہو چکے ہیں آلیڈی ہمیں ٹوکن بھی مل چکے ہیں لیکن پھر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر کسی نے ابھی تک بھی ویڈراؤل نہیں لگایا تو وہ اپنی اونچین کے ذریعے یہاں پہ اپنا ایڈریس ہے وہ بائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اپ ڈیٹ نہیں جن لوگوں کبھی تک ٹوکن نہیں ملے پینک ہونے کی کوئی ضرور نہیں ہے لسٹنگ سے پہلے پہلے آپ کو مل جائیں گے جب یہ ٹوکن فرینڈ یہاں پہ آپ کو یہ اپشن دیکھنے کو ملے کہ ہم نے فارضہ پر جس طرح اوکی ایکچینج کی ملے گا کہ ایک سمپیر کے جتنے بھی ٹوکن تھے پورے سارے ٹوکن یہاں پہ مل چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو لاکھ سترہ ہزار ٹوکن یہاں پہ مل چکے ہیں تو یہ فرینڈ آپ نے سیل کس طرح کرنی ہوں گے اگزیکٹ پانچ باتے پاکستانی ٹائم کے مطابق اس کی لسٹنگ ہے تو آپ نے ان کو سیل کرنا ہے سو سیل کرنے کے لیے آپ نے کرنا کہا کہ بیلگورٹ سنٹر میں ٹریٹ کو آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے ٹریٹ پہ کلک کر دینا ہے کوئی بھی ایک چینج اور پورسیجر تمام ایک چینج میں سیم ہوتا ہے یہاں پہ جیسی فرینڈ آپ ٹریٹ پہ ٹریٹ پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ تو یہاں پہ فرینڈ آپ نے پیر پہ جس طرح ٹون سیلیکٹ ہے یہاں پہ آپ نے ایک سلیکٹ دینا ہے جیسی یہاں پہ ایک سلیکٹیں گے تو اس کے بعد آپ کا یہ ایک سمپیر کے جو ٹوکن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سات گھنٹے اس میں رہتے ہیں تو اس پہ آپ نے کر دینا ہے کلک جیسی اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہوگا یہاں پہ سیل پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی سیل پہ کلک کریں گے اگر آپ کا فنڈ فنڈنگ میں ہو تو آپ نے ٹریڈنگ میں لے جانا ہے یہاں پہ ٹریڈنگ میں کس طرح لے کر جانا ہے یہ ایسیٹ اگر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی طرح یہ ٹرانسفر کے ایک اپشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹرانسفر پہ آپ نے کر دینا ہے کلک جیسی ٹرانسفر پہ کلک کر دیں جس طرح یہاں پہ یو ایس ڈیٹی سیلیکٹ ہے آپ نے اس پہ کلک کر کے یہاں پہ ایک سم پیار کو سیلیکٹ کر لیں دیترہ میں نے کھالیا ہے جیسی ورینڈ اس پہ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میکسیمم پہ کلک کریں گے تو یہ تمام ٹوکن ہمیں ٹریڈ میں شو ہوں گے کنفرن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی کنفرم پہ کلک کریں گے یہ ٹریٹ میں شفٹ ہو چکے ہیں اگینڈ جہاں پہ ٹریٹ پہ ہیں اور یہاں پہ یہ جیسی اس کی ٹریٹ سٹارٹ ہوگی تو یہاں پہ ریٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن میری جو پریڈکشن ہے اس کا جو ریٹ آ سکتے ہیں زیرو پینٹ ٹریپل زیرو کے بعد اس کا کوئی فگر آ سکتے ہیں تو اس کے راؤنڈ آباؤٹ کیوں کہ اس کی جتنی بھی پری سیل میں جتنی ایک چینج پہ پری سیل اس کی چل لیا ہے وہ بھی اسی کے راؤنڈ آباؤٹ ہے پھر آپ نے فرنڈ یہاں پہ آ جائنا تو سیل پہ دو آرڈر ہوتے ہیں اگر آپ نے مرکیٹ کا جو بھی ریٹ ہے اسی پہ سیل کرنا ہے پھر آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ یہاں پہ لیمٹ آرڈر ہے اس پہ کلک کر کے آپ نے مرکیٹ کو سیلیکٹ کر دینا ہے جیسی اس کو کلک کر دیں گے اور اس کے بعد جتنی بھی ٹوکن ہوں گے جتنی سیل کرنا ہے آپ نے اس کو اس طرح کر کے آپ نے سکرول کر لینا ہے اس طرح اس کو آگے لے آنا ہے تو جیسی اس کو آگے لے آئیں گے تو اس کے بعد نیچے سیل ایکس پہ آپ نے کلک کریں گے تو آپ کے جتنی بھی ٹوکن ہوں گے وہ سیل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایس ایڈ میں آپ کو یو ایس ڈی ٹی دیکھنے کے ملیں گے فار ایزمپل میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں فار ایزمپل یہ میرے پاس جہاں پہ آئیس ٹوکن پڑے ہوئے ہیں یہ میں سیل کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ٹریٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ایکس کو آپشن ہے تو میں آئیس سیلک کر لیتا ہوں یہ والا جیسی اس پہ کلک کرتا ہوں اور میں فار ایزمپل مرکیڈ ریٹ پہ ہی کرنا چاہتا ہوں ابھی مرکیڈ کا ریٹ دیکھیں یہ چل رہا ہے تو میں اس پہ اگر سیل کرنا چاہتا ہوں تو اس طرح میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو ڈالر بھی دیکھنے کیوں ملتے ہیں کہ کتنے ڈالر آپ کے بنیں گے تو یہاں پہ سیل آئیس پی میں کلک کر کے کنفرم کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا آڈر پلیس ہو چکا ہے اور اس کے بعد اگر میں ایسٹ پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ یو ایس ڈیٹی آگئے ہیں تو اس طرح آپ اپنے جو ٹوکن ہیں ان کو سیل اٹھ کر سکیں گے بہت ہی آسان ہے جو بھی ایک چینج اگر آپ نے یوز کی ہے آپ کو ٹوکن بھی مل جائیں گے اور تمام ایک چینج میں اسی طرح سیل اٹھ کرنے کے پروسیجر ہے امید ہے آپ کو اس سے اچھی خاصی ارننگ ہوگی ملتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے